جس وقت اس کی رخصتی ہو رہی تھی این اسی وقت اس کی ساس اور سسر میں تقرار ہو گئی گاڑی ڈائف کرنے والا اس کا نندوئی یعنی سبغہ کا میاں تھا اور پیچھے دولا دلہن براجمان تھے اگلی سیٹ خالی تھی سو اسی پر تو تو میں میں ہو گئی مسرد بانو کہے کہ میں تو اپنے نوم پتر کے ساتھ جاؤں گی جبکہ شیخ جی کا فرمان تھا کہ تُو اپنی بہنوں کے ساتھ نکل شابش میں لادے کا اببہ ہوں اس لیے گڑی میں بیٹھ کراؤں گا لے دس اے وہیں میرا ایک کو ایک پتر اور میرے بغیر ووٹی لے کر گھر جائے کم از کم اس کو گڑی سے نکالنے کے لیے تو کوئی زنانی چاہیے نا مسرد بانو نے کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے کہا تو وہ تُجھ سے پہلے ہی کئی کھڑی ہوگی آگے تُو فکر نہ کر چل پر آہو شابش جلدی سے کسی گڑی میں بیٹھ جا کے ورنہ رہ جائے گی ادھر ہی شیخ جی نے گاڑی کے دروازے کے آگے تن کر کھڑی مسرد بانو کو ہاتھ سے پرے کرنا چاہا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی نیلو فر کے مہکے والے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے شیروانی اور گلے میں پڑے ہاروں سے علشتا ریغم چھڑ کر اپنے بہنوں سے بولا یار نوید امہ اببہ کو لڑنے دے تو گاڑی سٹارٹ کر اور نکل لے یہ دونوں ہستے مسکراتے چنگچی پر آ جائیں گے راستے میں مجھے پتا ہے اببہ امہ سے پیسے لے کر پان بھی کھلاتے لائیں گے نوید اور ریغم دونوں کہکہ مار کر ہستیے نیلو فر کو شدید الجھن محسوس ہوئی ایک تو مجھے لگتا ہے کہ پورے گجرہ والا کے ہار میرے ہی گاڑے گلے میں ڈال دیئے ہیں انہوں نے تو اتار دیں بھلا آپ کو کس پاگل نے کہا ہے یہ گول میڈل مستقل سجائے رکھیں نیلو فر نے دل میں کرتے ہوئے سوچا اوپر سے یہ شیروانی لگتا ہے یار نوید درزی نے ڈنڈی ماری ہے جب پہنی تھی تو ٹھیک تھی بس کھانا کھانے کی دیر ہوئی ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے تھیلے میں پھسا دیا ہو یار میں تو کہتا ہوں ان کو لڑنے دے ورنہ یہ شیروانی چر جانی ہے اسی وقت اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر کچھا چپا جانے والی نظروں سے دیکھتے نیلو فر کے مہکے والوں کو الویدہ کہنے لگے چل پتر نوید اس سے پہلے کے زیغم کے اببا جی دوبارہ آڑا لگائیں ٹڑ پکر پتر پہلے ہی سترہ دنگل ہو گیا ہے دھر مسرد بانوں نے بیٹھتے ساتھ ہی زوردار دھپ نوید کے کاندھے پر رسید کرتے اسے چلنے کو کہا جو بے دیانی میں کاندھے کے بجائے اس کے کان پہ لگی جس سے اس کی نظر کا چشمہ اچھل کر نیچے اس کے پیروں کے پاس جا کر گرا وہ بیزاری سے نیچے جھک کر اسے تلاشنے لگا مسرد بانوں جن کی نظریں مسلسل شیخ جی پر تھی رخ پھیر کر قدر خفگی سے بولی اوے منڈیا نیچے کدھر چھپ رہا ہے اوپر ہو جا پتر شیخ جی نے بھلا تیری بھینٹی تھوڑی نہ لگانی ہے میرا نظر کا چشمہ نیچے گر گیا تھا امی جی وہ اٹھا رہا تھا آپ بھی نہ نوید نے قدرے چڑھ کر امی جی کو جواب دیا جو جواباً امی جی کو چڑھا گیا ایک تو تو بھی نہ چشمے کے بغیر اندھا کووہ بن جاتا ہے کتنی بار کہا ہے گیزر لگ والے آنکھوں میں مگر نا جی گیزر نہیں امی جی لیزر لیزر آہو وہی وہی مسلسل بانوں نے یوں نخوز سے ہاتھ چھٹک کر کہا کہ نوید کو لگا جیسے اسے دفعہ دور کہا ہو گھر پہنچتے ہی مسلسل بانوں بڑی اجلت پر اتری مرجانیاں ساری کی ساری شریکہ دروازے پر ہی کھڑی ہیں میں جانتی ہوں انہوں نے میرے حصے کی رسموں پر ہاتھ مارنا ہے جو میں ہونے نہیں دوں گی لو بھلا ایک کو ایک پتر اور میں ہی پیچھے رہوں نا جی نا کہتے ساتھ ہی مسلسل بانوں بھیڑ میں سے جگہ بناتی وہاں پہنچی جہاں خاندان کی دیگر عورتیں جھمگٹہ لگائے کھڑی تھی ایک خاتون کے ہاتھ میں تیل کی شیشی تھی سامنے مووی میکر ان کو فوکس کیے ہوئے تھا مسلسل بانوں سیدھی انہی کے پاس پہنچی اور جھبٹ کر تیل کی شیشی خود لے لی پھر مسکراتے ہوئے سامنے مووی والے کو دیکھتے پوس دینے لگی سبغہ نے آگے بڑھ کر بھابی کو گاڑی سے نکالا مووی کیمرے کی تیز روشنی میں نیلو فر سہج سہج کر چلتی گھر کی دہلیز تک پہنچی مسلسل بانوں نے مسلوی استقبالیاں مسکرہت سجا کر گردن اکڑا کر دہلیز پر تیل کی شیشی سے ایک موٹی دھار کی سورت سرسو کا تیل انڈیلا اوہ پابی توڑا پاؤ کوئی تلک پھیل گیا تے سیاپا پہ جائے گا مسلسل بانوں کی نند نے پیچھے سے تنبی کی مگر انہوں نے نقود سے بھویں اچھکا کر نند کو گھورا وہ بیچاری چپ کی چپ ہو گئی اب یہ گھڑی ہی بری تھی یا کسی نے دھکا دیا تھا مسلسل بانوں کا پاؤں تیل پر پڑا اور وہ سب کے پیروں میں چاروں شانے چج جا گری اور شریکوں میں سے کسی نے اٹھانے کو ہاتھ بھی نہ بڑھایا وہی نند ہسی دباتے موں میں کام والے دبتے کا گولا سا پھنسا کر اٹھانے کو آگے آئی میں نے کہا تھا نا پاپی اتنا تیل نہ پاؤ کوئی تلک جائے گا اب اپنا ہی چوکلا کولا تڑھوا لیا نا بڑی مشکل سے چیخیں مارتی مسلسل بانوں کو اٹھا کر سہن میں بڑے کاؤںچ پر لٹایا گیا اور پھر ادھر پڑے پڑے ہی مسلسل بانوں نے دیکھا کہ جن رسموں کو کرنے کے چکر میں وہ اتاولی ہوئی جا رہی تھی اب وہی رسمیں ان کی دیورانیاں اور بھابیاں وغیرہ ادا کر رہی تھی وہ ہائے وائے کرتی نیم دراز بے بسی سے انہیں دانت کچھلا کر دیکھتی رہی شیخ جی کو پتا چلا تو خوب ہسے پیٹ ہلا ہلا کر بولتے رہے وڈی شوخی کس نے کہا تھا بھوے پہ تیل روڑنے کو اس سے تو اچھا تھا یہ جو ککڑی کی طرح سر کے بال اڑے ہوئے ہیں انہی کو تیل ڈال کر بٹھا لیتی کس میں ایسا لگتا ہے جیسا انگیتی موندی اُلٹی ماری ہو شیخ جی اور پیچھے کھڑی نند کا ہسنا برداشت نہ ہو سکا تو مسردبانوں نے کاؤچ کی قریب ہی رکھا اسٹیل کا گلاس اٹھایا اور شیخ جی کی پیٹ پر دے مارا شیخ جی شیخ جی کی اُئی کے ساتھ ہی نند پیچھے سے کھسک گئی ذرا ٹنڈ پیٹ ہولا رکھیں شیخ جی اتنے جھٹکوں سے یہ بوسکی چر جانی ہے اب جائیں ذرا کچن میں نائن ہوگی بھیجے اسے ذرا آ کر میری مالش کر دے ورنہ ورنہ صبح اٹھنے جوگی نہیں رہوں گی ہائے ان کمبختوں نے مجھے نظر لگا دی جاتے ہوئے کیسی مسرد نظیر لگ رہی تھی آتے ساتھ ہی آبدہ پروین جیسا پٹاخہ وج کیا ہائے ان کمینیوں نے ساری رسمیں کر لینی ہے ہائے میرا ایک کو ایک پتر شیخ جی ناگ مو چڑھاتے واپس ہو لیے تھے اور مسرد بانو حسرد بانو بنی بے بسی سے کیمرے کی چکچون میں اپنی دیورانی اور نند کو نیلو فر کا ہاتھ لگوا کر کالا وکرا صدقہ کرنے کی رسم نبھاتے دیکھ رہی تھی زیغم کمرے میں داخل ہوا تو نیلو فر کا ارتکاز ٹوٹا وہ یک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی زیغم نے ایک نظر اپنی دلہن پر ڈالی اور شیروانی کے بٹن کھولتا سامنے سوفے پر ٹک گیا وہ بھی کچھ گھبرایا ہوا تھا یا اس وقت نیلو فر کو محسوس ہو رہا تھا جھکی نظر سے وہ سامنے بیٹھے شخص کے وجود کی بیچینی ساف محسوس کر سکتی تھی اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھائی اور پھر تھک کر کے کچھ دل میں ٹوٹ سا گیا گول مٹول سا سراپا اس کے سامنے تھا سرخ و سفیت خون چھلکتا سہت من چمکتا چہرہ کلین چھےو سر پر گھنے سلکی گولڈن براؤن سے بال نین نقش خوبصورت دکھتے تھے مگر چہرے کے گوشت میں کہیں چھپ چھپا گئے تھے میک اپ کے باوجود اتنی تازگی نیلو فر کو اپنی جلد میں محسوس نہیں ہوئی جتنی اسے زیغم کی جلد لشکار مارتی نظر آئی مگر سب باتوں سے ہٹ کر اس کا دھیان صرف اور صرف اپنے جیون ساتھی کے ہاتھی جیسے بدن پہ اٹک گیا تھا زیغم نے بامشکل سانس کھیجتے ہوئے نیلو فر کو دیکھا اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ جھہپ کر مسکرا دیا نظر جھکائی پھر اٹھائی پھر آدھی جھکا کے واپس اٹھا لی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں لوفر نیلو فر کے احساب کو جھٹکا لگا بے حد ناغواری سے اس نے تسحی کی نیلو فر نیلو فر نام ہے میرا وہی کہا تھا جی بس اس وقت اندرونی حالت کی وجہ سے پورے لفظ کو دھکا نہیں لگا آدھا ہی ادا کر سکا نیلو فر نیلو فر کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی تب ہی اس کا مود دیکھنے لگی میرا مطلب ہے میرے اندر میرے میدے میں گڑھ بڑھ ہیں اوہ زیغم کی وضاحت پر وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی اصل میں بارات نکلنے سے پہلے جب مہمان اکھٹے نہیں ہوئے تھے تو امی نے زبردستی کھانا کھلا دیا کہ نا جانے اور کتنا ٹائم لگے مگر کھانا کھاتے ہی بارات نکلنے کے لیے تیار کھڑی تھی پھر بارات کا کھانا کھایا واپس آیا ہوں تو یار دوستوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنا کچھ کھلا دیا اب بندے میں اتنی بھی گنجائش تو نہیں ہوتی نا نیلو فر نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہتی ہو نہیں خیر ایسی بھی اب بات نہیں زیغم خسیانی سی حسی ہس دیا شاید کوئی مزید وضاحت بھی کرتا مگر اسی لمحے دھار سے دروازہ کھولتی اس کی اممہ مسرد بانو اندر داخل ہوئیں کی ہویا میرے پتر نو ماں ست کے ماں واری مجھے تو چھوٹی ملازمہ نے بتایا کہ تیرے پیٹ میں تکلیف ہے میں اسی وقت اپنی تکلیف پھول بھال کر اٹھ کھڑی ہوئی بڑے سیاپوں سے سیڑیاں چڑھتی آئی ہوں چل میرا بچہ چل شابش یہ پھکی کھا اور پھر آرام کر ہائے ہائے آج تو ہم دونوں ماں پتر کو زمانے نے نظروں میں ہی لے لیا ہے سب مرن جوگیا کہہ رہی تھی کہ اپنا زیغم تو آج بلکل مومر رانہ لگ رہا ہے بس لگا دی نظر ہم مومر رانہ کا موٹا ورجن نیلو فر جی ہی جی میں بدبودائی اور ماں کو بیٹے کے چونچلے اٹھاتے دیکھے گئی اس کی طرف سانس کا دھیان تک نہیں گیا تھا اور یہ خاصی دھیان تلب بات تھی بڑی جان مارنی پڑے گی نیلو یہاں آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے بچے سے بڑے سب ہی کو تربیت کی اشد ضرورت ہے کمر کس اور شروع ہو جا بس ایک تھنڈی اور لمبی سانس اپنے اندر اتار کر نیلو فر ایک مشکل عظم کا دل میں آدھا کرتے ہوئے دھیرے سے بیٹھ سے اتر آئی آنے والے کئی دن اس کے شبر کا امتحان لینے والے تھے ولیمہ بھی قدرِ آفیت میں گزر گیا غریمت تھا کہ اس دن کوئی حادثہ نہیں ہوا مکلاوے کی رسم بھی پوری ہوئی اس کے میکے میں خوب ناز اٹھائے گئے زیغم کے اس کے قیمتی لباس اور زیغم کے نئے موڈل کی کرولا گاڑی کی پورے محلے میں دھوم مچھی تھی سب ہی اس کی قسمت پر رش کر رہے تھے آخر اکلوتا کھاتے پیتے گھرانے کا سپوت جس کا حبشہ اس کے مطمول ہونے کی گواہی دیتا تھا اور بھلا کیا چاہیے تھا دو تین دن میں اتنا تو نیلو فر کو اندازہ ہو ہی چکا تھا کہ زیغم اور اببا جی شیخ جی کھانے پینے کے ازہد شوقین ہیں اور مسرد بانو کھلانے کی اببا جی کا رویہ اس کے ساتھ بہت مشفکانہ اور دوستانہ تھا جبکہ مسرد بانو جن کو اس نے بھی امی کہنا شروع کر دیا تھا وہ ذرا موڈی تھی موڈ ہوا تو سارا وقت اسے مسکرا مسکرا کر دیکھے جاتی اتنا کہ اسے شبہ سا ہونے لگتا کہ کہ کہیں کوئی گڑھوڑ نہ ہو اور کبھی اتنی سنجیدہ ہو جاتی جبرے ایسے بھیچے ہوئے کہ اسے یقین ہو جاتا کہ آج ان کی دار میں درد ہے روز ہی کہیں نہ کہیں دعوت ہوتی جہاں جانے کیلئے زیغم کا بس نہ چلتا کہ وقت سے پہلے کہیں پہلے چلا جائے ہر دعوت پر جانے سے پہلے مسرد بانو اپنے کاکھے کو تاقیت کر دیں کہ میرا پتر رج رج کی کھانا کھائیں شرما شرمی بھوک تھوڑی نہ کریں اور پتر جی ایسا رج رج کی کھاتے کہ کھانے والوں کا رج ہو جاتا نیلو فر مارے شرم کے بس ذرا ذرا سا ٹونگے جاتی کہ شاید اس کے نا کھانے سے ہی پیچھے کچھ بچ جائے شیخ جی بھی اس معاملے میں پیچھے تھوڑی تھے کسی دعوت پر کوفتوں کا ڈونگا جب دوسری بار خالی ہوا تو خاتون خانہ جو رشتے میں زیغم کی چچی لگتی تھی فرمانے لگی پاجی مسالہ تے سارا الحمدللہ تسی تسی مقاوتے ہن اندرون تن کوفتے چار پتیلے وچ بابا کر دینے اسی انج کرو بوجے جیب وچ پالو جواباً شیخ جی ہس ہس کر لال ہو گئے انہیں یہ جملہ یقیناً تنزیہ نہیں احزازیہ لگا تھا اللہ اللہ کر کے یہ دعوتوں کا عذیتناک دور تمام ہوا تو نیلو فر کی جان میں جان آئی اتنی شرمندگی تو اس نے تب نہیں اٹھائی تھی جب ایفے میں دو مذہبین میں سپلی آئی تھی جتنی ان پندرہ بیس دنوں میں اپنے شوہر اور سسر کی ہاتھوں اٹھا چکی تھی سپلی والا داخت تو بعد میں اس کی اچھی کارکردگی نے دھو ڈالا تھا مگر یہ سارے دعوتوں کے قصے تو تمام عمر کے لیے رشتہ داروں کے ہسنے کا ساما کر گئے تھے اس کی مہکے والوں کی تو خیر تھی کیونکہ وہ سبھی زیغم کو اور اس کی گھرانے سے مروب تھے مگر سسرالی رشتہ داروں میں تو دبٹوں میں مو چھپا کے ہسنے والیاں اور کچن میں ہس ہس کے لوٹ پوٹ ہونے والیوں کو خود اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ساری ساری رات اس نے شیخ جی یعنی اپنے سسر کو تیزابیت کی وجہ سے سہن میں ٹہلتے دیکھا تھا مرگن کھانے ان کی صحت کیلئے وبال تھے مگر وہ کھاتے تھے خود زیغم کا یہ حال تھا کہ رات کو سرحانے پھکی کی ڈبی رکھ کے سوتا تھا جسے ہر بار چند دن میں ہی نیلو فر کی حمد جواب دینے لگی تھی دلہناپے کے دن تھے آنا جانا بھی لگا تھا سو خاموشی سے سب کی روٹین بھاپ لی تھی بڑا مشکل کام تھا ان تین افراد کو بدلنا دوسری صورت یہی تھی کہ نیلو فر خود بھی ویسی ہو تیک لگائے یہی سوچنے میں مصروف تھی تھک ہار کر تکیہ سیدھا کرتی لیٹ گئی مو پھیر کر ایک نظر زیغم پر ڈالی جس کی ڈکار اور خراتے اس وقت ایک دوسرے سے گتم گتا تھے اس نے تکیہ اٹھا کر سر کے اوپر دھرا اور خود کو پر سکون کرنے کی کوشش کی ہو جائے سب صحیح ہو جائے گا دھیرے سے آرام سے اور پیار سے صبح وہ حضب معمول فجر میں اٹھ گئی تھی نماز پڑھ کر وہ نیچے جھاگتی رہی مگر کسی کے جاگنے کے اسار نہ تھے اس نے ایک دو بار زیغم کو اٹھانے یہی پوچھا تھا کیا ہوا ناشتہ بن گیا کیا نیلو فرن نے کوف سے اسے دوبارہ سو جانے کا مشورہ دیا تھا کچھ دیر یوں ہی صوفے سے بیٹ پر اور بیٹ سے واپس صوفے پر بیٹ بیٹ کر وقت گسارا اور پھر جو ہی سرہ سکھٹ کا محسوس ہوا وہ جھٹ باہر کو دوڑی تیزی سے سیڑیاں اتر کر نیچے کچن میں پہنچی مگر وہاں کوئی نہ تھا سوائے کام والے چھوٹے کے جو فٹا فٹ کیبنیٹ سے پلیٹے نکال کر شیل پر رکھ رہا تھا پوچھنے پر اس نے بتایا کہ شیخ جی باہر ناشتہ کرتے ہیں ان کے لیے لے کر جا رہا ہوں اس نے حیرت سے کچن میں ناشتے کے آسات ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہاں تو جیسے مکھی بھی پھیرا مار کر نہیں گئی تھی چھوٹے نے اس کی حیرت بھاپتے ہوئے دات نکوتے چھوٹی بابی جی وڈے پا جی شیخ جی گھر میں ناشتہ نہیں کرتے جی محلے والے کراتے ہیں صرف پانڈے برتن ہمارے ہوتے ہیں ہاں یہ تو اچھی بات نہیں کیا کہتے ہوں گے سب محلے والے سرکت پر نیلو فر جیسے خود سے مخاطب ہوئی چول چول کہتے ہیں جی میں نے خود اپنے نکے نکے کانوں سے سنا ہے چھوٹے نے اپنے بڑے بڑے پیلے داد دکھائے نیلو فر نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ جھٹ برتن اٹھا کر باہر نکل گیا اس نے ایک تھنڈی سانس لی اور فریچ کھول کر کھڑی ہو گئی نہ جیم نہ بریڈ دو تین قسم کے سالن تھے اور پھل وغیرہ انڈے رزر آئے تو اس نے شکر کیا اور آٹھا نکال کر کاؤنٹر پر رکھا پرانٹھے بنائے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا اس لیے پوری کی طرح خفتہ اور ذرا حجم میں ہلکے پرانٹھے اگلے دس پندرہ منٹ میں کھانے کی میز خود کو سرا کر وہ فورا اوپر بھاگی تاکہ زیغم کو ناشتے کے لیے اٹھا سکے جو کہ خود ایک بہت بڑا کام تھا اسے ناشتہ تھنڈے ہونے کی بھی فکر تھی حیرت انگیز طور پر زیغم فٹا فٹ اٹھ بیٹھا اس نے تو بس اتنا ہی کہا تھا اٹھ جائے ناشتہ تیار ہے تھنڈا ہو جائے گا آنکھ مسلتہ کچھوے کی سی چال چلتا زیغم واش روم میں خسا تو یہ جھٹ مسررت بانو کے کمرے کی طرف بھاگی مسررت بانو کا کمرہ کچن کے بلکل سامنے تھا ان کو اٹھا کر وہ کچن میں چھوٹے کے لیے ناشتہ رکھنے چلی گئی وہاں سے کچھ منٹوں بعد وہ ڈائننگ روم میں آئی تو ٹیبل پر ماں بیٹا سوئی سوئی شکلے لے کر پہنچ چکے تھے اس نے مسکراتے ہوئے ایک دفعہ پھر سلام کیا اور ناشتہ سرف کرنے لگی سب کچھ ابھی تک گرم اور تازہ تھا گرم گرم خستہ پرانٹھے کے ساتھ آمیلیٹ مسرد بانو کی نیم چندی آنکھیں کھل گئیں انہوں نے ڈھیلے پھاڑ کر آمیلیٹ کو گھورا تھا نیلو فر جی ہی جی میں خبرائی شاید ان کے ہاں آمیلیٹ ہلوے کو نہ کہتے ہوں زیغم نے آدھا پرانٹھا ٹھکانے لگا بھی دیا تھا جب مسرد بانو نے یک دم اس کا ہاتھ روک دیا زیغم کا چلتا مو بھی بڑی مجبوری کی حالت میں رکا تھا نیلو فر پتر یہ کیا ہے مسرد بانو نے آمیلیٹ کی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا امی اس کو آمیلیٹ کہتے ہیں ہمارے ہاں نیلو فر کو ابھی بھی یہی وہم تھا کہ یہ لوگ آمیلیٹ کو کچھ اور نہ کہتے ہوں تو پتر یہ کھایا بھی تمہارے ہاں ہی جاتا ہوگا ہمارے ہاں تو اکثر ایسی لگا کر سکون سے لمبے لیٹ کر آم کھایا جاتا ہے یا آم کھا کر لمبے لیٹ جاتا ہے اے ہندائے ساڈہ آم لیٹ مسارد بانوں نے تھٹا لگایا تھا مگر ہسنے والی وہ واحد تھی زیغم بھی نین سے بھری آنکھوں سے نیوالا ہاتھ میں لیے ہونک سا ماں کو دیکھ رہا تھا سمجھ کک نہیں آئی تھی نیلوفر نے صفائی دینے کی کوشش کی اصل میں امی جی میں نے سوچا کہ صبح صبح اتنا بھاری ہو جائے گا ناشتہ اس لیے سالن گرم نہیں کیوں پتر ہمارے ناشتے کے ساتھ وٹے وندے ہوتے ہیں اور سالن میں ایسا کیا ہے ایک کورما پڑا ہے تو دوسرا چکن کوشش پہلا پھا پھندہ والی بات ہوئی تھی اس نے اگلے حکم کے لیے ساس کا مو تکا جا میری بچی چل شابش سالن گرم کر کے لیا میرے زیغم نے تو کبھی انڈا چکھا بھی نہیں اس کی حلق سے سالن کے بغیر پرانتھا کہا اترتا ہے جا شابش اور ذرا جلدی کرب ورنہ یہ پاپڑ جیسے پرانتھے ہوا وچ اڑنے اڑنے لگ جائیں مسرد بانو نے چٹکی سے ایک پرانتھے کو ہوا میں لہر آیا انداز سرسر تمسخرانہ تھا اس نے ایک تاثب زدہ نگا ناشتے کے لوازمات پر ڈالی وہ مڑنے لگی تھی جب پیچھے سے شیخ جی کی آواز آئی آہو پتر تیری سسکو کہا چنگا لگتا ہے اتنا نازک سا پرانتھا یہ تو کبھی پوری کھائے تو دو پوریاں اکھٹی جوڑ کر کھاتی ہے خود پرانتھے بناتی ہے تو پرت کے نیچے اتنی موٹی آٹے کی تہ نکلتی پرانتھوں میں کیڑے پا رہے ہو شیخ جی تسی مسرد بانو کا مو پھول گیا تھا شیخ جی نے لا پروہی سے انہیں دیکھ کر سر جھٹکا اور نیلو فر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ چپ چا زیغم کے سات والی کرسی پر ٹک گئی پتری آج ذرا ان دونوں کو یہی ناشتہ کرنے دو ورنہ ہمارے ہاتھ و آنڈے فرج میں اتنا عرصہ پڑے رہتے ہیں کہ نما نئے چوچے نکل آئیں شیخ جی کو اپنی بات پر ہسنے کے لیے کبھی کسی دوسرے فرد کی ضرورت نہیں پڑتی تھی وہ اکیلے ہی بطیرے تھے مسرد بانو نے چڑھ کر وہی ناشتہ زہر مار کرنا شروع کر دیا تھا زیغم بھی نیم مدھوش سا نوالے ٹونگ رہا تھا نیلو فرد نے بھی آدھا پرانٹھا اپنی پلیٹ میں رکھا اور تھرموس میں سے چائے سب کی کپوں میں ڈالنے لگی جبکہ شیخ جی ہوا ان کا دھیان زیغم کی طرف گیا پتر اس پوستی کو نیچے لانے سے پہلے پانی کی بھری بارٹی میں ایک ڈوبا ڈوبکی دے دینا تھا شرم کریں شیخ جی جوان پتر کو نو کے سامنے باتیں سنا رہے ہیں اب یہ کوئی ننہ کاکہ نہیں ہے جسے آپ جو مرضی کہہ اببا جی پکہ ارادہ ہے میرا میں نے ہی نیلو فر کو جلدی اٹھانے کو کہا تھا زیغم نے مرمیناتی آواز میں کہا اسے بھی امید نہیں تھی کہ بیوی کے سامنے ایسی سبکی اٹھانی پڑے گی جی جی اببا جی انہوں نے مجھے کہا تھا اٹھانے کو نیلو فر نے اس کی جھوٹ کو تقویت دی تھی کچھ بھی تھا شہر تو تھا اور اس کی عزت بھی چنگی گلے پتر اب تو آگئی ہے تو ذرا اس کو انسان بنا دے ورنہ اس کی ماں نے تو کھلا کھلا کے اسے گیسی غبارہ بنا چھوڑا ہے شیخ جی تنس کا آخری تیر پھینک کر ناشتے میں مصروف ہو گئے تھے زیغم نے بھی رفتار تیز کی تھی جبکہ مسرد بانو نہ جانے کیوں نیلو فر کو کیرہ توز نگاہوں سے وقفے وقفے سے گھورے جا رہی تھی اور نیلو فر کو یہ سوچ کر سکون محسوس ہو رہا تھا کمسکم کوئی تو تھا جو اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا تھا اس کے سسر کا دنڈا لہراتا رہتا تو وہ مکمل نہ سہی کچھ تو زیغم کے اندر تبدیلی لا سکتی تھی یہ اس کا پچھلے چار گھنٹوں میں کمرے کا پانچوہ چکر تھا ہر چکر میں وہ زیغم کو اسی پوزیشن میں الٹا لیٹ کر ٹیپ کے ساتھ مگن دیکھ رہی تھی آنے بہانے اسے کہا کہ اٹھ کر ذرا نیچے چلائے یا کمسکم لیٹنے کے بجائے بیٹھ ہی جائے مگر اس نے جیسے سن کر بھی انس مگر آفرین تھا اس ماں کے بچے پر جو اس قدر لیٹ کر تھکتا نہیں تھا اب شیخ شہاب کی دکان سے واپسی پر وہ پھر کمرے میں آئی تھی اور ارادہ یہی تھا کہ زیغم کو لے کر ہی نیچے اترے کی تا کہ باپ بیٹا شام کی چائے پر اکھٹے وہ بھی صرف اس کے ساتھ ورنہ آس پروس میں یا ٹیلی فون پہ ان کی خوش مزاجی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی زیغم سے باتیں کرتی تو چار باتوں کے بات ہی اس پر سستی تاری ہو جاتی اور وہ کسل مندی سے انگڑائی لیتے ہوئے کہتا کتنا بولتی ہو تم اگلے بندے کو مفت میں تھکاتی ہو نیلو فرز زیغم کو بلانے کمرے میں آئی تو سچ شکر وہ اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا چھوٹا سروم فریج کھولے جانے کیا کھانے کو ڈھون رہا تھا دروازہ کھلنے کی آواز پر پلٹا تو ہاتھ میں کوک کا ٹن تھا بڑی مشکل سے نیلو فرز نے خود کو غصے میں آنے سے رکھا اور تیزی سے پاس آکر ٹن جھپٹ کر چہرے پر بشاشت پیدا کرتے ہوئے بولی نیچے چلیں اببا جی بلا رہے ہیں آپ کی خاطر ابھی تک انہوں نے چائے بھی نہیں پی کہنے لگے کہ آپ کو بلالاؤں تو دونوں باپ بیٹا مل کر پی نیلو فر کو زیغم کی تاجب سے پھٹی آنکھیں دیکھ کر احساس ہوا کہ وہ کچھ نہیں کافی زیادہ چھوٹ بول گئی ہے اببا جی اور زیغم کے تعلقات ہرگز اتنے شاندار نہیں تھے کہ نوبت یہاں تک آتی کہ اببا جی اببا جی ہے جو ہمیشہ سے میرے اببا جی ہیں وہی والے اببا جی ہیں جو جی جی بلکل وہی والے اببا جی ہیں جو آپ کو میدے کی بوری بولتے ہیں خوبہ وہی والے اببا جی ہیں جو آپ کو گیسی گھبارا بھی کہتے ہیں نیلو فر نے زیغم کا کھلا مو اور پوری ضرورت تھی باپ بیٹے کو جو بھی کہے وہ درمیان میں کیوں کودے سوری زیغم آپ کا دل دکھا مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا ہاں واقعی آئندہ مزاق میں بھی ایسا مت کہنا میرے تو ہوش اڑا دیے تم مجھے بھی کہوں اببا جی اور میرا انتظار کریں چائے پر